یاد ہے جب مطورہ یمنا ایکسورس وے پر ہندو یفتی کی لاش ملی تھی اور سوشل میڈیا پر سوٹکیس میں بند یفتی کی لاش کی کئی تصویریں وائرل ہو رہی تھی ماملہ زیادہ پرانہ نہیں ہے لگ بھگ تین مہینے پہلے کی ہی بات ہے جب یفتی کی ہتیا کر اسے پلاسٹیک میں پیک کر فیک دیا گیا تھا اور دعویٰ کیا جارہا تھا کہ یہ لف جہاد کا ماملہ ہے ایسا ہی ایک ماملہ پھر سے سامنے آیا ہے جس سن کر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہتیا کر کے سوٹکیس میں ڈیڈ بوڈی کو ڈال دینا جیسے ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے دیکھئے ریپورٹ موپر ٹیپ ہاتھ بڑھے سوٹکیس کھولتے ہی ہو چھوڑے پھر ملی سوٹکیس میں لاز نہیں ہو پائی مہلا کی شناکت پانی پت میں ایک سنسنی خیز باردار سامنے آئی ہے واردات بھی ایسی کی آپ کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مہلاوں کو اتنی بے رہمی سے مار دینے میں آروپیوں کے ہاتھ نہیں کاپتے تاجہ ماملہ روح تک جہپور ہائی وے پر ریلوے اوور بریج کے پاس کا ہے جہاں بیتے مانگلوار کو بند سوٹکیس میں ایک شب ملنے سے ہڑکمپ مچ گیا شب ایک مہلا کا تھا مہلا کے موپر ٹیپ لگا ہوا تھا مہلا کے ہاتھ رسی سے بندے ہوئے تھے راہگیروں نے دیکھا تو خوفناک گھٹنا کی سوچنا سوچنا ملتے ہی پولیس کے آلہ عدکاری گھٹنا اس تھل پر پہنچے ماملے کو گمبیرتا سے دیکھتے ہوئے ایف ایس ایل کی ٹیم کو موقع پر بلائیا گیا جس سے کچھ ساکش مل سکیں کیونکہ آروپی اتنا شاتر تھا کہ اس نے شب کی شناخت نہ ہو پائے ایسا ایک بھی ثبوت وہاں نہیں چھوڑا تھا سوٹکیس کے اندر کسی طرح کے کوئی دستویج نہیں ملے نہ ہی محلہ سے سمبندت کسی طرح کا پہچان پتر ملا پولیس کنٹرول روم سے گھٹنا کی سوچنا ملنے پر ایس ایس پی مہینگ مشرا سیکٹر 39 تھانا کے پروہاری راکش برما اور سی آئیے اور ایف ایس ایل کی ٹیم موقع پر پہنچی اور شب کو قبجے میں لے کر آگامی کاروائی شروع کی ماملے میں ایس ایس پی مہینگ مشرا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ راہ گیروں کی نظر اچانک سوٹکیس پر پڑی انہوں نے سوٹکیس کھولا تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کیونکہ سوٹکیس کے اندر سامان کی وجہ مہلا کا شب تھا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ پراتھمیک جانچ میں مہلا کی عمر 45 سال کے قریب کی لگ رہی تھی مہلا کے گولڈرننگ کے بال ہیں مہلا کی شناکت کے پریاس کے لیے سب ہی تھانوں میں جانچ کی جا رہی ہے ایک یا دو دن کے اندر کوئی مہلا کی گمشودگی کی شکایت ہوئی یا نہیں یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ابھی ہمیں سوچنا میری چکو زیر بہلے کہ یہاں پہ ایک unidentified dead body ملی ہے ایک black color کے سوٹکیس کے اندر اور وکٹیم جو ہے وہ قریبا 45 سال کی ایج کی لگ رہی ہے ابھی کے حساب سے اور اس کے پورے رنگ کے بال ہیں golden اور brown کے بال ہیں جس سے قرارن ہم ابھی یہ پیاس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر missing person report ہوا ہو یا کوئی بھی وقتی جس کے آج یا کل میں یا دو دن پہلے سے بھی کوئی missing report ہوگی جو لاش ہے وہ fresh لگ رہی ہے قریباً ابھی تو یہ medical opinion کے بات بتایا جا سکتا ہے پر ایک پرادمبک انوان کے حساب سے جو dead body ہے time of death ہے ویرحال مہلا کشب پولیس نے کبجے میں لے کر پوسٹ مورٹم کے لیے پانی پت کے civil hospital بھیج لیا ہے اور پوسٹ مورٹم کی report آنے کے بعد ہی موت کے اصلی کارلوں کا کھلاسہ ہو پائے گا فیلحال تو پولیس کے لیے یہ گتھی سلجانہ اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بینا کسی ثبوت کے اور لیڈ کے پولیس کتنے دن میں اس کیس کو سلجا پاتی ہے اور آروپیوں کو گرفتار کر پاتی ہے دیورر report حولی کے تیوہار پر شانتی ویوستہ بنائے رکھنے اور اپدربیوں سے نپٹنے کے لیے بھلے ہی پردیش میں اترکت پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہو لیکن پھر بھی حولی کے تیوہار پر کئی جگہوں سے ایسی گھٹنائے دیکھنے کو ملی ہیں جس کے کارن کئی خر پریوار شاید پھر سے حولی کا تیوہار نہیں منا پائیں گے دیکھئے report ریواری شہر میں دھولینڈی پر ایک یوک کی ہتھیا کر دی گئی یوک اپنے ایک دوک سے مل لے اتمنگر جا رہا تھا راستے میں کچھ روکوں کے ساتھ اس کا ویباد ہو گیا اور پھر آر اوپیوں نے اسے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا مہد اکیس سال کا لڑکا تین بہنوں میں ایک لوتا بھائی جس کی موت سے گھر کا چراغ بجھ گیا کیونکہ کچھ یوکوں نے لاتھی ڈینڈوں اور دھاردار ہتھیار سے اس کی نرمہ مہتیا کر دی ریواری شہر کے دلی روڈ پر گپتہ میٹل کے پیچھے رہنے والا سندیپ عرف بھولی اور اس کا ایک دوست دونوں گھر کے پاس ہی اتمنگر میں کسی دوست سے ملنے جا رہے تھے دونوں وہاں کافی دیر رکے اس دوران گازتے میں ہی انہیں کچھ لوگ مل گئے جن کے ساتھ کسی بات کو لے کر دونوں میں ویباد ہو گیا اور آر اوپیوں نے سندیپ کو موقع پر ہی دبوچ لیا اور اس کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی اس کا دوست بچاؤ کرنے آیا تو اس کے ساتھ بھی آر اوپیوں نے مارپیٹ کی حملے میں سندیپ پوری طرح گھائل ہو گیا اور باردار کو انجام دے کر سب ہی آر اوپی موقع سے فرار ہو گئے جیسے تیسے ماملے کی سوچنا پولیس اور سندیپ کے پریجنوں کو دی گئی گھائل کو ٹراؤما سینٹر میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا سوچنا کے بعد موٹل ٹاؤن تھانا پولیس پہلے موقع پر پہنچی پھر اس کے بعد ٹراؤما سینٹر میں پریجنوں کا بیان درج کیا اور مرتق کا شب پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا موسیقی وہاں نے تو دونوں میں آپسی رنجز تھی جس کے چل تیز گھٹنا کو انجام دیا گیا فیلحال پولیس سبھی تتھیوں کو کھنگا لہی ہے اور آگے کی کارروائی میں جھٹی ہے ہمارے جو سامنے پولیس سوکی وہاں سوچنا ملی ہے کہ ایک ویکتی کی ڈیڈ بڑی پرابت ہوئی ہے جس کو لڑائی جھوڑے میں چوٹی آئی ہے تو سوچنا پر ہم یہاں آئے پتہ لگائے کہ جو مرنے والا اس کا نام سندی پہلی ایس بولی ہے جو گپتہ میٹر لیے پیچھے کا نیوازی ہے ہولی کے اوسر پر اترنگر میں دو لڑکے ہیں ایک کا نام ہے کرسن ایلیس بیلونا اور ایک اس کا بھائی سنو انہوں نے چوٹے مارے کے اس کی عطیہ کی ہے تو اس کے بعد میں آج اس کی مرتک کی ماں ہے اس نے شکایت دی ہمیں شکایت کے بیس پہ ہم آدمی کارروائی میں لکھے گئے بہرحال پولیس اس پر کیا کارروائی کرے گی یہ تو سمجھ ہی بتائے گا ان آروپیوں کو کیا سجا ملے گی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک پریوار جو ہولی تیوہار پر اپنے بیٹے سے ونچت ہو گیا یہ بھرپائی تو جیون میں کبھی پوری نہیں ہو پائے گی بیو ریپورٹ پرو کوئی بھی ہو چاہے ہولی ہو یا دیوالی سب چاہتے ہیں کہ خوشیاں بنی رہیں لیکن کچھ اردک تطووں اور بدماشوں کو کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی وہ پریشانی نہیں کرتے بلکہ سیدھے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اسے کھر میں پسار دیتے ہیں ماتم ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آہ کرنال کے حقیقت گنج سے جہاں ایک محلہ کی حتیہ کر دی گئی دیکھئے ریپورٹ بولی کا تیوہار رنگوں اور خوشیوں کا تیوہار ہوتا ہے اس دن کو لوگ بڑے ہی خوشی اور اللہز کے ساتھ مناتے ہیں لیکن کرنال کے حقیقت نگر میں اس موقع پر ایک کھر میں خوشی ماتم میں تبدیل ہوئی دراصل حقیقت نگر میں ایک بزرگ محلہ کی اس وقت ہتیہ کر دی گئی جب محلہ گھر میں بلکل اکیلی تھی وہیں جب لوگوں کو محلہ کی ہتیہ کا پتا چلا تو آس پڑوس کے لوگ ایک ہتیہ ہوئے انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو بزرگ محلہ کی موت ہو چکی تھی لوگوں نے پولیس کو ستوچنا دی اور ایک ویٹھی کو بھی پکڑ دیا پھر آل پولیس نے ماملہ درج کر ماملے کی جانچ شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ ہتیہ کے کارن کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چل سکا پولیس ابھی پورے ماملے کی جانچ کر رہے ماملے پر پکڑے گئے آروپی سے کچھ تاچ کی جا رہی پہوچیوں کے بیان پر آگے کی کاروائی بھی کی جا رہی یہ ترمفال ہے جو سیو کلونی کر رہنے کی مارا ساتھارا اپنے گلی نمبر ایک مقابرت اسی خناتی کی تندگر میں اپنے پتنی کے ساتھ پسکوشا ہے کرنے کے لیے آتا ہے ار روز گی ترہ کریج سمئے ایک مجھے یہ پسکوشках ڈالنے کے لئے کیلئے گیا تھا تو اس نے آباس 씨가ہ دے جہ میں گع جائے اس نے ایک لڑک ایک دیکھ ہے جس کے اگر ہیں وہ لری خلاواس Dynamic اسے پر ہے بیرال پکڑے گئے آروپی سے پولیس کچھ تاکش کر رہے ہیں بزرگ محلہ کی حتیہ کس نے کی اور کیوں کی یہ پولیس کی جانچ کے بعد ہی سپشت اپائے گا لیکن سوچنے والی بات آخر یہ ہے کہ کب تک کے واروں کی آڑ میں یہ موقع فرست لوگ اپنے غلط ارادوں کو یومی انجام دے کر لوگوں کی جان سے گھنوار کرتے رہیں کیا کسی مجبوری کے قرار دھر میں کوئی اکیلا نہیں رہ سکتا اکیلا رہنا کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے سرکار پرششار پر لگام لگانے کی کتنی ہی قوائدے کر لیں لیکن کرسیوں پر بیچے بابو لوگ سرکار کی محنت پر پانی فیرنے سے باز نہیں آتے ان بابو کی ٹیبل اتنی اوچی ہے کہ یہ سارے کام ٹیبل کے نیچے سے ہی کر لیتے ہیں اگر کوئی اپنی فائل کو امانداری سے پورا کر ٹیبل کے اوپر لاکر رکھتا ہے تو فائل ان بابو کو دکھتی ہی نہیں ہے اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے بہذرگر نگر پریشت میں ہماری یہ ریپورٹ دیکھئے اور پورے معاملے کو سمجھئے نگر پریشت میں پھر برشتہ چار اینڈی سی کے نام پر گھوٹالا ٹیبل کے نیچے سے براہ کام گھوٹالا 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 یہی سکچائی بن گئی ہے بہذرگر نگر پریشت کی جہاں ایک اور گھوٹالا اینڈی سی یعنی نو ڈیوز سرٹیفیکیٹ کا سامنے آیا ہے یہ گھوٹالا کیسا ہوتا ہے پہلے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پھر بتائیں گے کہ بہذرگر نگر پریشت میں یہ گھوٹالا آخر ہوا کیسے نو ڈیوز سرٹیفیکیٹ گھوٹالے میں فرضی رسیدیں کاج کر فرضی اینڈی سی جاری کر دی جاتی ہے بہذرگر نگر پریشت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس کی کچھ رسیدیں بھی سامنے آئی ہیں یہ فرضی رسیدیں لائن پار کے نیتاجی نگر کی ہیں الگ الگ نام سے کل نو لاکھ ستائیس ہزار سات سو افسی روپے کی فرضی آٹھ رسیدیں کاجی گئیں اور انہی کے آدھار پر آن لائن اینڈی سی جاری کر دی گئے اب نو لاکھ ستائیس ہزار سات سو افسی روپے نگر پریشت کے خاتے میں جمع ہی نہیں ہوئے سارے پیسے گھوٹالا کرنے والے کرمچاریوں نے ٹکار دی گئے اینڈی سی جاری کرنے کی پوری پرکریہ ہی آن لائن ہے آن لائن ہی پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں اور آن لائن ہی اینڈی سی ملتی ہے لیکن گھوٹالا کرمیوں نے آف لائن رسید کاٹی اور آن لائن پکڑیا کو دھوکہ دیتے ہوئے اینڈی سی جاری کروا دی اب پورو پارشد وزیر راٹھی نے اس ماملے میں ایف آئی آر درج کروانے اور پیسے کی ریکاوری کی مان کی ہے نگر پریشد میں سلال اینڈی سی کے نام پہ گھوٹالا ہوا ہے جس میں پھرڈی جی ایٹ وزیر کاٹک ہے اور لاکھوں روپے کا گھنٹیا گیا ہے اور پھرڈی اینڈی سی جاری کر دی گئی جس کے دیس پہ وہ ریجسٹریہ بھی قرار چکے ہیں لوگ باگ اور نگر پریشد کے جو بھی کرتا درتا ہے وہ اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے پر اسکتار کرم سیما پر ہے ہماری سرکار سے مانگ ہے بہادرگرد نگر پریشد میں ہر روز سیکڑوں لوگ واجب اینڈی سی جاری کروانے کے لیے پھٹک رہے ہیں لیکن ان کی فائلیں گائب کر دی جاتی ہیں جبکہ رشوت دینے والوں کو فرضی طریقے سے گلت اینڈی سی بھی دے دی جاتی ہے اور انہیں چائے الگ سے بھی لائی جاتی ہے بھارتیو سینہ سے ریٹائر مہاسک خطری بھی نگر پریشد میں اینڈی سی کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں وکاس شلک جمع کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی فائل پریشد کے رشوت خوروں اور گھوٹالے باز کرمیوں نے گائب کر دی مہاں مہترہ کسیت کے لیے مہترہ کسیت کے لیے مہترہ کسیت کے لیے میری فائل ہے میری فائل ہے مینے نورڈو سیٹیپٹ لینا ہے پیسے کلے ستہ ہی جاروکے ہیں 15 تاریخ سے فائل میری کمری ہے مہترکے کھا رہاں کوئی سنائی مہی ہو رہی دنسل اینڈی سی کی ضرورت پریشت شیطر میں زمینوں کی خرید فیروکت کے لیے پڑ رہی ہے بینہ اینڈی سی کے ریجسٹری ہوتی نہیں ہے اور یہیں سے پروپٹی ڈیلروں کے ساتھ مل کر گھوٹالے کا پورا کھیل کھیلا جارہا ماملہ سامنے آنے پر نگر پریشت کے کاریکاری ادھکاری سنجے روحیلہ نے دو خرمچاریوں کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے ساتھی ہریانہ کوشل روجگار نگم کو بھی کاروائی کے لیے لکھا ہے اس پارے مکانسن جو آفیسر ہے ان سے ریپورٹ لی گئی کچھ اینڈیمتہ پائے گی اس کے آگے بھی جات جاری ہے تو اس پارے ہمیں کاروائی کرتے ہیں تو وہ ہم نے سو کچھ دیتے ہیں اس کے آنے نگم کو ہم نے دیتے ہیں کیا کم ہی پائے گی ان کے بام کچھ اس میں جو دیت وغیر ہے اس کو وہ پروپرٹن سے نہیں پائے گیا وہ ریپورٹ ہے تو کچھ ریکاوری کے لیے بھی کاروائی کی بھی ابھی تو اس میں جات چکتے ہیں یہ پورا گھوٹالا صرف تین فرضی رسیدوں اور نو لاکھ کا ہی نہیں ہے یہ بڑا ماملہ ہے ہر روز اینڈی سی کے نام پر پریشت میں گھوٹالا ہو رہا ہے اینڈی سی کا رشوت ریٹ فکس ہو چکا ہے جو رشوت کا ریٹ نہیں دیتا اس کی فائل گائب کر دی جاتی ہے مانا یہ بھی جارہا ہے کہ پریشت میں جنتہ کے دوارا چنے ہوئے نمائندے بھی اس کھیل کو سنرکشن دے رہے ہیں ایسے میں اینڈی سی گھوٹالے کی پوری جانچ ویجلین سے کروائی جائے اور دوشیوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے ججر سے سمیت کمار کی ریپورٹ بہت برا لگتا ہے جب ماتر چند روپیوں کی چھینہ چھپکی کے لیے کوئی کسی کی جان کی قیمت نہیں سمجھتا اور بینہ وجہ کسی بے قصور کو موت کے گھاڑ اتار دیتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ فتح آباد سے سامنے آیا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے دیکھئے ریپورٹ کبھی کبھی شیر کو بھی سوا شیر مل ہی جاتا ہے ایسا ہی ایک واردات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ پیڑت شخص کی ہمت کو دار دیں گے معاملہ فتح آباد کے ڈی سی پی روٹ کا ہے جہاں پولیس کی سکتی کے باوجود آروپی باز نہیں آ رہے بتا دے کہ یہاں بیتے منگلوار رات کو دو نکاب کو شیوک چاکو کے بل پر ایک ویتی کی سکوٹی چھین کر بھاگ رہے تھے سکوٹی گیتا ویدیا مندر کے پرنسیپل بھوشن گاوڑی کی تھی وہ سکوٹی دینے میں آناکانی کر رہے تھے اس لیے بدماشوں نے ان پر چاکو سے حملہ کر دیا اس دوران موقع پر موجود ایک ہی وقت دورا بھاگیاں نے بہادری دکھائی اور سکوٹی چھین کر بھاگ رہے ناکاب پوش یوکھوں کا پیچھا کیا جس کے بعد سکوٹی بدماش شمشان بھومی کے پیچھے ایک بند گلی میں فز گئے اور وہاں سکوٹی چھوڑ کر فراد ہو گئے چاہت ایک بجے لگ بگ ماجر روڈ سے دودھ لے کے آ رہا تھا بھاٹیا ڈپوک والی گلی ہے بھاگت کرم چنجی والی وہاں سپیڈ بریک کر رہا ہے جیسے ہی میں تھوڑا سلو ہوا دو لڑکے کھڑے تھے نکاب سا ڈال دکھا تھا 20-22 سال کیوں کے جیدہ بڑے نہیں تھے تو ایک نے آگیا کہ میرے کو روک لیا پھر میں نے اس کو ایسے کرنے کوشش کی پکڑنے کی ہاتھ تھپ آئی ہوئی جس کے بعد یوبک نے انسانیت دکھاتے ہوئے بھوشن گاوری کو خیال عوستہ میں فتح آباد کے ناغرک اسپتال میں بھٹی کروایا اور ان کے گھر والوں اور پولیس کو پورے معاملے کی جانکاری تھی بھائی جب پولیس موقع پہنچی تو پوچھتاچ کے دوران سکول سنچالک بوشن گاوری نے بتایا کہ میں ماجرہ روڈ سے دودھ لے کر سکوٹی پر رامبا گلی میں جا رہے تھے چار مرلک آلنی میں بھاتیا راشن ریبو کے پاس میں جب وہ پہنچے تو سامنے ایک بریکر ہونے پر انہوں نے سکوٹی دھیمی کی بریکر کے پاس ہی دو یوبک کھڑے تھے جنہوں نے انہیں روک لیا اور ہاتھ اپائی شروع کر دی اس کے بعد ان سے سکوٹی چھیننی کا پریاز بھی کیا گیا اور جب انہوں نے اس کا ویروض کیا تو ایک یوبک نے چاکو سے ان پر وار کر دیا اور اس کے بعد سکوٹی لے کر وہ وہاں سے بھاگ نکلے پیچھے بھاگے ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا چوری کیا تھا وہ جیسے جیسے پیچھے بھی بھاگتے گئے ہم بھی یعنی مارکٹ میں ہلا مچاتے گئے بھاگو 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 اور جیسے ہی وہ یعنی کی شیوپریواری گلی نکلے آگے کھڑا سا تھا وہاں ان کی سکوٹی پس گئی جیسے سکوٹی پس گئی وہ دونوں لڑکے بھاگ گئے تو میں نے میری میڈم کو کہا گیا سکوٹی تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں پتہ نہیں کیا چوری کیا چلو آپ سکوٹی کابو کرتے ہیں تو جیسے ہم نے سکوٹی کابو کری تو ہم واپس جہاں بھاگو جی ہلا مچا رہے تھے ان کے پاس آئے ہم نے پوچھا بھاگو جی کیا کاران ہو آپ کے ساتھ جی بولی میری سکوٹی چوری ہوگی تو میں نے کہا بھاگو جی آپ ٹھیک ہو اور آپ کی سکوٹی تو ہم نے کابو کر لیا بندے نہیں پکڑتا ہے دو لڑکے تھے دونوں نے یعنی کی موہ پہ رمال باندھا ہوا تھا گرال معاملے پر پولس نے جات شروع کر دی ہے گریمت تو یہ رہی کہ پیر کا پیغمبر بن کر کوئی مدد کے لیے وہاں آ گیا ورنہ ایسی ہی وارداتیں ہر روز صرف محض ایک خبر بن کر ہی رہ جاتی ہیں اور ایک پریوار اور ایک خر برباد ہو جاتا ہے ماتر چند روپیوں کی چینہ چپٹی کے لیے بیرو ریپورٹ ہر خبر تو فیلال کے لیے ہمارے اس خاص کارکم میں اتنا ہی مجھے دیئے اجازت اور آپ رہیے ستارکم کیونکہ کرمینال کانی بھی ہو سکتا ہے نمسکر موسیقی 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 موسیقی